الرحمن الرحیم جناب حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مالک اشتر مولا علیہ السلام کے عظیم صحابی اور ان کے بیٹے جناب ابراہیم ابن مالک اشتر اور جنہوں نے مختار نامہ دیکھا ہوا ہے وہ ان کی شخصیت سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ جناب حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر کتنے اہل بیعت کے چاہنے والے تھے اور جو مختار نے قیام کیا اس کے اندر ان کا کردار کیا تھا نام جناب حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر اپنے باپ مالک اشتر کی طرح انتہائی بہادر انتہائی عظیم انسان کہ شاید اگر یہ مختار کے ساتھ نہ ہوتے تو مختار اتنا بڑا کام نہ کر پاتا مختار کے لشکر مختار کے لشکر میں ان کا بڑا نام مختار کی شہادت سے پہلے موسل میں تائنات تھے اور پھر عبد المالک ابن مروان کے ساتھ یہ سمرہ کے قریب ان کا مقابلہ ہوا اور آپ کے لشکر میں قیب منافقین جو تھے انہوں نے غداری کی غداری کرنے کے بعد آپ مجہدانہ طور پر لڑے انہوں نے ابراہیم ابن مالک اشتر اور اسی راہ کے راہی بنے کہ جو ان کے مولا امام حسین مولا علی اور ان کے مولد بزرگوار نے جو ہے راہ اہل بیعت کو اپنایا تھا اسی راہ پہ نام اہل بیعت پہ ان کو شہید کر دیا گیا ان کا روزہ سمرہ سے واپسی بلد شہر سے آگے جب نکلتے ہیں تو وہاں پہ ان کا یہ خوبصورت روزہ موجود ہے جناب حضرت مالک اشتر کے اس عظیم فرزند کا خدا ہمیں ان اصحاب اہل بیعت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہ